ناظرین آج ہم بات کریں گے اسٹیلیا کی جس کا افیشل نام دا کامنویل تھا اسٹیلیا ہے اس کا دارالحکومت کینبرہ ہے اس ملک کی کل عبادی 26 ملین سے زیادہ ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے بڑے عظم اور جو دنیا کے سب سے چھٹے بڑے ملک میں شامل ہوتا ہے اس کی کرنسی اسٹیلین ڈالر ہے جو پاکستانی ون 90 روپے کے اور انڈین 54 روپے کے برابر ہے ناظرین یہ ہے تو ایک مسیح ملک لیکن کب میں قربانی کی زیادہ جنوار اسی ملک سے جاتے ہیں ناظرین آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس ملک میں آپ کو کٹنگ کی دکان کھلنے کے لیے بھی ڈپلومہ لینا پڑے گا آج کی ویڈیو بہتی زبردست جانے والی ہے لہذا ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں اور جو لوگ نئے ہیں چینل پر ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین اس کا نائنٹی ون فیصد رقبہ غیر آباد ہے اور اس ملک کی آبادی کم ہے اور بیڑے بغریاں زیادہ ہیں یہ ملک باقی ممالک سے چھ ماہ پیچھے ہے جب دوسری ممالک میں سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اس ملک میں چھ ٹائم لون ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تین گھنٹوں کا فارق ہوتا ہے ناظرین یہ ایک بڑے آزم بھی ہے اور ایک عجیب و غریب ملک بھی ہے یہاں پر بھیرو اور کینگریوں کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے لیکن اب یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے کنسٹیکشن یہاں کا مہنگہ ترین پیش ہے اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی تعمیرات سے لے کر بلڈنگ بنانے تک گوھر ہی نظر آئیں گے یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر ایمری کے پاس لڑکیوں کے سکول لڑکوں سے الگ ہو جاتے ہیں یہاں حکومت کی طرف سے ویکیشنل ٹریننگ سکول بھی قیم ہے یہاں زارو تلیمی سینٹر کھلے ہیں ملک کی تقریباً سکسٹی فیس عدبادی کے پاس اپنا ہنر ہے آپ رکھتے چلانا چاہتے ہیں بال کاٹنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے ڈپلومے کے بغیر آپ کوئی کاروبار یہاں نہیں کر سکتے ناظرین یہاں یونیورسٹی میں آپ کو زیادہ تر تعداد غیر ملکیوں کے نظر آئے گی یہاں کی یونیورسٹیوں میں اینین پنجابی چینی سٹوڈنٹ نظر آئیں گے حکومت ان کو یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہیں کام پر اخت لیتی اور شہریت بھی دیتی جس کی وجہ سے ان کو ہنر بھی ملتا ہے یہ امیگریشن کے معاملے میں بہت سخت ہے یہ غیر ہنرمند لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں گھوسنے دیتا اگر آپ کے پاس تلیم زیادہ ہے ہنر بھی ہے تو آپ کے لیے اسٹیلی کے دروازے کھلے ہیں اس کا نائنٹی فیصد رقبہ غیر آباد ہے اگر جے چاہے تو اس غیر آباد رقبے پر پاکستان جتنے دس ممالک آباد کر سکتا ہے لیکن جے ملک جانتا ہے کہ ملک کا بات کرنے کے لیے رقبہ کے ضرورت نہیں بلکہ وسائل درکار ہوتے ہیں اسٹیلین گائیں اور بھیڑے دنیا کے پہلے نمبر پر شمار ہوتی ہیں اسٹیلیا ڈیری پروڈکٹ بنانے میں دنیا کے دس بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے دنیا کا مہنگا ترین شہد اسٹیلیا میں ہی پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ قربانی کے جنوار اسٹیلیا سے ایک سپورٹ ہوتے ہیں ناظرین اسٹیلیا نے زراز کو اپنی سنت منا لیا ہے یہ لوگ لاکھوں ایکڑ پر کپاس گنا پھل اگاتے ہیں یہاں ہر طرف گنے کے کھیت نظر آئیں کہ ناظرین ہم کھیتوں سے گنا کاٹ کر ملوں میں پہنچاتے ہیں لیکن یہاں پر گنوں کے کھیتوں کے ساتھ ہی شگورس ملیں بنی ہوئی ہیں پورے اسٹیلیا میں صرف دو وارٹر سیوری لائنیں ہیں جس میں ایک گٹر کا فضلہ جاتا ہے جو شائر سے باہر ڈمپ کی جاتا ہے اور دوسری لائن میں گھر کے عام استعمال شدہ پانی اور بارسی پانی ڈالا جاتا ہے اور اسی پانی کو ٹریٹ کر کے فصلوں اور پودوں کو دیے جاتا ہے اگر آپ اسٹیلیا کو دنیا کے نقشے سے دیکھیں تو ملک کے تمام شہر سمندر کے کنارے پر نظر آئیں گے ناظرین اسٹیلیا کا ٹیکس ڈپارمنٹ عوام سے ٹیکس وصول کرنے کے بعد ان کا شغریہ ادا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کا ٹیکس کہاں کہاں پر خرچ ہوا ہے یہاں کی اکومت ٹیکس کا بڑا ایسا صحت ویلفر تلیم اور دفاع پر خرچ کرتی ہے اسٹیلیا میں بہت سے ٹریسٹ ایکٹریکٹ ہیں یہاں پر کئی ایسی ہوائی کبنیاں ہیں جو سیاہوں کو پیراشیوٹ کے ذریعے اسمان سے کودنے کا موقع دیتی ہیں ناظرین یہ ملک دنیا سے چھ ماہ پیچھ ہیں یہاں نومبر دسمبر اور جنوری میں گرمی پڑتی ہے اور جون جولائی میں یہ جیکٹ پہن لیتے ہیں کرسمس آئیلینڈ یہاں اس آئیلینڈ پر ہر سال نومبر میں سیکنڈ کے حساب سے بچوں نکلتے ہیں اور ان بچوں کے لیے سپیشل رستیں بنائے گئے ہیں اور اس دوران ٹریفک بھی روک دی جاتی ہے ناظرین اسٹلیہ کے جتنے حقائق بیان کی جائیں وہ کم ہیں امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ